حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا وفات کا دن ہے تو آپ کے متعلق ہم چند باتیں کرنے اور سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں قول و مذہر فرمائے اور محبت کے ساتھ ہمیں اپنے امام کا تذکرہ کرنے سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے آلہ حضرت کا نام احمد رضا گھر والوں نے رکھا اللہ تعالیٰ کی عطا اتنی تھی اللہ کی انعیات اتنی زیادہ تھی کہ آپ کی عمر ابھی چار سال کی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور روزہ رکھتے ہیں تو گرمی زیادہ تھی والد صاحب اثر کے وقت کمرے میں لے جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں بیٹا تم تو چھوٹے سے بچے ہو تم پہ روزہ فرض نہیں تو تمہیں بھوک لگ گئی ہے تو یہ لوگ کھانا کھالو جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو بیٹا کھالو بچوں کا روزہ اتنی ہوتا ہے آدھے دن کئی ہوتا ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو آپ کے اببا جی کمرے میں لے جا کے کہتے ہیں بیٹا کھالو حیر ہے کوئی نہیں دیکھ رہا دروازہ باندھ ہے اور یہ پیچھے والا کمرہ ہے چار سال کا بچہ میرے امام آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اببا جی اور کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا مالک تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہ بچپن کی باتیں ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کہ بچپن کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ کی انعیات اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم آپ کے اوپر تھا اور جب بڑے ہوئے ہیں تو پھر جس میدان میں آپ کو دیکھ لیں اس لحاظ سے ہی آپ کا رنگ انوکھا اور نرالہ نظر آتا ہے ہمارے ہاں بس پہچان یہ ہے کون آلہ حضرت جن کا یہ سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صرف آلہ حضرت کا تعارف یہ سلام ہی نہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے شاعری کے جہان میں جس طرف بھی قدم اٹھایا ہے بلے بلے ہو گئی ہے جہاں حدیث کے اصولوں پر قلم اٹھایا ہے تو آپ نے کمال کر دیا جہاں فلسفہ پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا جہاں منطق پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا اور ساتھی زبان میں آپ کی زبان میں بھی یہ وصف ان کا بتا دوں جب عشق نبی میں بھی آپ نے قلم اٹھایا تو ادھر بھی کمال کیا ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کی خبر مولانا عشرف علی تھانوی دیوبن کا عالم تھا اس تک پہنچی تو اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے کسی نے کہا آپ ان کی بخشش کے لئے دعا کر رہے ہیں وہ تو آپ کو ساری زندگی کافر کہتے رہے آپ کی تکفیر کرتے رہے تو عشرف علی تھانوی نے جواب کیا دیا اپنے اس سائل کو جواب یوں دیا کہ احمد رضا کی بخشش تو قیامت کے دن ان فتووں کی وجہ سے ہی ہو جائے گی جو اس نے ہم پہ لگائے کہ اللہ کہے گا احمد رضا تمہیں میرے نبی سے اتنا پیار تھا کہ تم نے فتوہ لگانے سے پہلے بڑے بڑے علماء کو بھی نہ دیکھا جہاں غلطی دیکھی تو اس کو نشاندہی کی ہے غلط کسی نے کیا تو اس مسئلے کا سب کے سامنے اظہار کیا ہے یہ غلط کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں احمد رضا کی بخشش تو ان فتووں سے ہی ہو جائے گی جن کو وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تعریف وہ جو دشمن بھی کرے تو جو ساری زندگی ایک دوسرے کو تکفیر ایک دوسرے کی کرتے رہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی کفری عبارات پر تمہید الایمان آپ کا ایک انوکھا کارنامہ ہے تو جو ان کی غلطیاں نکالتے رہے جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے عشق رسول کی اگر بات لیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے حجاز مقدس کی طرف اپنے نبی علیہ السلام کے روزے کی طرف جا رہے تھے پیدل سفر کر رہے تھے پاؤں میں جھوٹا نہیں پینا تھا ادھر تو لوگ مسجد میں ہنچی آواز سے بولیں نا تو کہتے ہیں ہم کہیں آج ستا بولیں کی ہو جانا ہے خیر یہ وہ اللہ کے نبی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں قریب نہیں پہنچ گئے ابھی دور ہی ہیں رستے میں ہیں لیکن عدب کتنے جوتے بھی نہیں پہنے ہیں ہم اللہ کے گھر کا عدب نہیں کرتے وہ رستے میں جا رہے ہیں جس جگہ سے گزرے ہیں وہ رستہ اللہ کا گھر مسجد نہیں کہ وہ جوتہ اتار کے جا رہے ہیں سہرہ ہے عام رستہ ہے جوتہ نہیں پہنا پاؤں میں کانٹا چپ گیا ہمارے جیسا بندہ تڑپ جاتا ہے درد کی وجہ سے توجہ کیجئے گا نیچے بیٹھے کانٹا پاؤں سے نکالا کانٹے کو یہاں پہ چپو کے کہنے لگے اے خار سہرائے نبی قدموں سے کیا کام تجھے اے خار خار کہتے ہیں کانٹے کو کنڈانی جنو آکھی دا اے خار سہرائے نبی قدموں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ دینا میرے دل میں تیری جگہ ہے کہ تُو میرے نبی کے راستے میں آنے والے سہرہ کا کانٹا ہے میں کہتا ہوں جو سرکار علیہ السلام کی طرف جانے والے سہرہ کے کانٹوں سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ ان حسن و حسین سے کتنا کرتے ہوں گے جو سرکار کے کندوں پہ بیٹھا کرتے تھے وہ اس ابو بکر صدیق سے کتنا کرتے ہوں گے جس کے کندوں پر سرکار علیہ السلام نے سواری کی ہے ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے یہ شانِ آلہ عرط رحمت اللہ علیہ کے عشقِ پاک کی فتاوار عزیز شیف الحمدللہ ہماری مسجد میں سارا پڑا ہوا ہے آپ فتوہ دیتے ہیں فتاوار عزیز شیف کے اندر موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کے لباس مبارک کو آپ کے کپڑوں کو میلہ کہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو سرکار علیہ السلام کے بارے میں کہے انہوں نے میلے کپڑے پہنے تھے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے اسے کیوں ڈرن لگے کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے یہ آلہ عرط کا فتوہ ہے نا ہم کیوں ڈریں گے ان کا فتوہ ہے آپ شاہر اگلے جواب بھی سن لیں کسی نے کہا حضور سرکار علیہ السلام کے کپڑے اگر مٹی میں لگ جائیں مٹی سرکار علیہ السلام کے کپڑوں کو چھو جائے تو میلے تو ہو گئے تو پھر میلہ نہیں کہنا تو کہنا کیا ہے میلہ تو کہہ نہیں سکتے مٹی لگ جائے تو کیا کہنا ہے محبت سے سنیے گا آپ فرماتے ہیں خدا خدا اگر عدم کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے مٹی پناہ لے رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کے مقدس دامن کے اندر یہ سوچ ہے آلہ حضرت احمد اللہ علیہ کی اچھا اپنے پیر کا عدب کتنا ہے آپ کے پیر فرمانے لگے کہ احمد رضا تم جہاں سے آتے ہو رستے میں منڈی لگتی ہے کتوں کی تو مجھے دو کتے چاہیے درگاہ کے باہر باندھنے کے لئے تو اگلی دفعہ تم نے جب آنا ہے تو دو کتے لے کے آنا ہے کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے آ جائیں گے جب اگلی دفعہ گئے تو دو کتے نہیں لے کے گئے اپنے دو بیٹے ساتھ لے گئے جاکہ کہاں سرکار یہ کتے آپ کی چوکھٹ کی رکھوالی بھی کریں گے آپ کی خدمت بھی کریں گے یہ عدب ہے اپنے پیر کا کہ انہوں نے کہا تھا کتے لے کر آنا تو اپنے بیٹے لے گئے سرکار یہ بھی تو آپ کے منگتے ہیں یہ آپ کے دربار کی خدمات کو سرانجام دیں گے یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عظیم اور انوکھی باتیں ہیں جس لحاظ سے ہم دیکھیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی علمیت کو دیکھ لیں تو وہ بھی ایک الگ انداز ہے صرف وہ ایک مولوی نہیں تھے ایک سو بیس علوم پہ مہارت تھی پروفیسر تھا ایک اس کا نام میں نے لکھا ہے اس کا نام تھا پروفیسر زیاؤ الدین برے صغیر کی یونیورسٹی تھی اس وقت تو علیگر یونیورسٹی اس وقت وہ وہاں کا وائس چانسلر تھا تو اس کو مسئلہ پیش آگیا ریاضی کا کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنے ایک دوست جس کا نام تھا سلمان بہاری اس کو کہا کہ میں جرمن جا رہا ہوں ریاضی کا ایک مسئلہ حل کرنے کے لئے وہاں کے ریاضی دانوں سے بات کروں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو اس نے کہا تم وہاں جا رہے ہو آؤ ذرا بریلی میں ایک امام صاحب ہیں ایک بہت بڑے عالم ہیں ان سے بات کریں شاید وہ مسئلہ حل کرنے تو جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے اوہ یارو مولوی انہوں کا دا پتا ہوں تو پروفیسر زیاودین نے کہا ان کو کیا پتا اس مسئلے کا ان کو نہیں پتا ہوگا کہا تم ایک دفعہ چلو تو صحیح تو بہرحال سلمان بہاری صاحب نے زیادہ فورس کیا تو ان کو جانا پڑ گیا آلہ حرق رحمت اللہ تھوڑے سے بیمار تھے جا کر ان سے ملاقات کی تو خود ہی پروفیسر زیاودین نے کہا میں بعد میں آکے آپ سے یہ مسئلہ ڈسکس کر لوں گا ابھی آپ بیمار ہیں تو بعد میں آئیں گے تو اس نے کہا آپ فرمانے لگے نہیں خیر ہے آپ بات کریں کوئی مسئلہ نہیں کہتا ہے نہیں بڑا الجنے والا مسئلہ ہے بہت مشکل بات ہے تو میں بعد میں آؤں گا آپ نے رہا ہے آپ بیان تو کریں تو سلمان بہاری صاحب اس بات کو خود بیان کرتے ہیں آلہ حرق رحمت اللہ علیہ چار پائی پہ لیٹے تھے پروفیسر زیاودین نے وہ مسئلہ بیان کیا آلہ حرق اٹھ کے بیٹھے نہیں لیٹے لیٹے ہی اس کا جواب دے دیا ہے تو وہ مان گیا پروفیسر زیاودین کہتا ہے مان گیا واقعی آپ کے پاس تو ریاضی کا علم بھی بڑا ہے ریاضی کا علم تھا اصول حدیث کا علم تھا فقہ کا علم تھا منطق کا علم تھا علم فلکیات تھا علم جراحیات تھا جہاں جتنے علوم ہم گنوائیں ایک سو بیس علوم آلہ حرق احمد اللہ علیہ جاننے والے تھے سائنس دان تھے بہت بڑے میں نے یہ پچھلے دنوں جب زلزل آیا تھا تو جو افکار پیش کی تھی وہ آپ کی کتاب فتاوہ رزویہ شریف سے باتیں زمین کے متعلق اور زلزلے کے متعلق پیش کی تھی تو بہت بڑے سائنس دان بھی تھے بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے بہت بڑے مجتہد بھی تھے لیکن مزے کی بات یہ ہے بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا اتنا اس لیے تو آپ کو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے چلیں ایک مسئلہ ذہن میں آگیا یہ سماعت فرما لیں آلہ حضرت جب کہا جاتا ہے نا تو جو بندے ہمارے امام آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی آلہ حضرت کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی شخصیت حضرت کا مطلب ہوتا ہے عدب والی شخصی ہے تو آلہ حضرت سب سے بڑی تو کہتے ہیں تم آلہ حضرت مولوی احمد رضا کو کہتے ہو نبی پاک کو کیوں نہیں کہتے تو اس طرح کہہ کے بندوں کو ذہن تھوڑا سا فسلوانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے میں ایک سکول میں پڑھاتا ہوں ایک سکول ٹیچر بیٹھا ہے پرنسیپل کے سامنے سکول ٹیچر نیا نیا گیا ہے توجہ کیجئے گا پرنسیپل کسی بچے کو بلاتا ہے دسمی کلاس کے بچے کو بلاتا ہے اور نئے ٹیچر کے سامنے بات کرتا ہے پرنسیپل کہتا ہے سر جی یہ جو بچہ ہے نا یہ پورے سکول سے لائک ہے کیا اس نے کہا کس سے لائک ہے پورے سکول سے تو کیا پورے سکول میں پرنسیپل بھی شامل ہوگا نہیں وہ نہیں ہوگا جہاں اس نے کہا پورے سکول سے لائک ہے تو پہلی سے لے کے دسمی کلاس کی بات ہے اس میں ہرگز وہ ٹیچر شامل نہیں جو ان کو پڑھاتے ہیں اس میں ہرگز پرنسیپل شامل نہیں جو وہاں اس مدرسے کا اس سکول کا ہیڈ ہے جو سب کو چلا رہا ہے وہ اس میں شامل نہیں جب کہا جائے گا یہ بچہ سب سے ذہین ہے سب سے لائک ہے اس میں پرنسیپل شامل نہیں ہوگا اس میں صرف وہ دائرہ کار شامل ہوگا جس دائرے میں وہ رہ رہا ہے تو جب آلہ حضرت کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے تو سرکار علیہ السلام تک بات نہیں جاتی یہ صرف اس دائرے کے اندر اندر رہ کے کہا جاتا ہے کہ جس صدی میں آپ تھے اس وقت جتنے علمات تھے جتنی شخصیات تھیں ان میں سے جو سب سے بلند شان والے تھے انہیں آلہ حرد کہا جاتا ہے تو یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آلہ حرد کیوں کہتے ہیں آلہ حرد تو سرکار علیہ السلام کو کہنا چاہیے تو یہ بات ان کی ایک پسلانے کی صرف کوشش ہے جس کا جواب میں نے آپ کی گوشت گزار کر دیا اللہ ہمیں حسن عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آلہ حرد رحمت اللہ علیہ جب مدینہ شریف گئے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک ناد خان نے ناد لکھی اور ایک شیر لکھا وہ بڑا مشہور ہوا جو بندہ جاتا اس کو وہ شیر سنایا جاتا کیوں مشہور ہوا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گمبت مبارک تھا اس کے دونوں اطراف پر خجور کے درخت تھے تو جب دور سے دیکھتے تھے خجور کے دو درخت اور سرکار علیہ السلام کا درمیان میں سبت سبت گمبت تو وہ بڑا ہی پیارا لگتا تھا اس نے وہاں جا کر جب یہ دیکھا تو اس نے شیر لکھا کیا شیر تھا اس نے شیر لکھا یہ شیر اس نے لکھا تو بڑا مشہور ہوا جو جاتا اس کو سنایا جاتا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ گئے تو ان کو بھی سنایا گیا فرمایا اس کا شاعر کدھر ہے کہا حضور آیا ہوا ہے ادھر ہی ہے فرمایا اس کو بلاؤ میرے پاس پاس آیا اب ہر بندہ دعات دے رہا تھا اس کو پتا تھا آلہ حضرت بھی دعات دیں گے تو آپ نے کہا کیا شیر لکھا ہے تُو نے اس نے شیر سنایا فرمایا تجھے حیاء نہیں آئی تو کہہ رہے مجنوں کھڑے ہیں خیمائیں لیلہ کے سامنے تو میرے نبی کے روزے کو لیلہ کے خیمے کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے تو تجھے حیاء نہیں آتا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نات خانی کے عذاب کے اندر لکھتے ہیں کہ نات لکھنا پل سرات پر چلنے کی طرح ہے جہاں سرکار علیہ السلام کی شان میں ذرا سی کمی کرنے کی گلتی ہو گئی یعنی مثال ایسی دے دی کہ سرکار علیہ السلام کی شان میں ماظر اللہ کمی ہو رہی ہے تو جاتا رہے گا اور اگر سرکار کی شان کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے برابر کر دیا پھر بھی تباہ و برباد ہوگا تو نات لکھنا بڑا ہی ایک نازک معاملہ ہے تو فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آئی تُو نے لیلہ کے خیمے کے ساتھ میرے نبی کی روزے کو تشبیح دے دی تو کہنے لگا جی غلطی ہو گئی پھر آپ دادیں کس طرح لکھنا چاہئے تھا اب سنیں گے تو آپ کا ایمان وجد کرے گا اور میرا تقاضہ ہے سبحان اللہ کی صدا اتنی بلاند ہو کہ مسجد گون جائے آلہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلا جملہ تو ٹھیک ہے دوسرا اس طرح لکھو اب مکمل شہد سنیں گا حاضر ہیں درخت روزہ شہے والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے یہ میرے آلہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا عرش مولا کے ساتھ تشبیح دو یہ خیمہ لیلہ کے ساتھ تشبیح دینے کا کیا مقصد ہے یہ آلہ رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول ہے اور اگلی بات سنیں ہمارے ہاں جب ختم میں پاک ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس پلیٹ کو جس پہ ختم پڑھ رہتا ہے جلدی جلدی جا کر سارے لنگر کے اندر شامل کر دیتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ سواب آپ کو ساری دیکھ کا مل گیا پکایا جو ختم کے لیے تھا تو اس کو علیدہ رکھیں کوئی سیانہ بندہ کھائے اس سے دانے نیچے نہ گریں عدب کے ساتھ کھائیں آلہ رحمت بیٹھے ہوئے تھے مسند سدارت پر تو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے گیارمی شیف کا ختم ہو رہا تھا تو لنگر تقسیم ہوا تو جو بانٹ رہا تھا لنگر اس سے تقسیم لنگر کرتے کرتے کچھ شرینی تھوڑی سی نیچے گر گئی اب آلہ رحمت نے یہ نہیں کہا اوہ اوہ ڈگر پہی آئے پھڑیں نہیں اس طرح نہیں کیا اٹھے اپنی مسند سدارت سے گئے اس جگہ جا کے لیٹے لیٹ کر آنکھوں سے اس چیز کو اٹھایا ہے آنکھوں سے اٹھا کے بتایا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے لنگر کا یہ عدب ہوتا ہے تو ہمیں بھی آپ کی ان باتوں پر غور کرنا چاہیے ہم جو لنگر کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمیں اس لحاظ سے سوچنا چاہیے اگر تھوڑا سا ہم عدب کر لیں گے اس کا تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی سے بھی ہم بچ جائیں گے آلہ حرد احمد اللہ علیہ کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ علماء اس وقت پالکیوں میں جاتے تھے اب تو گاڑیوں کا دور آ گیا تو پالکیوں میں جاتے تھے پالکی کو چار مزدور اٹھاتے تھے تھوڑے ہی دور چلے تھے آپ پالکیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے سے دور گئے تو فرمایا رک جاؤ پالکی نیچے رکھ دو نیچے رکھ دی گئی فرمایا لگے کیا تم میں سے کوئی سید ہے کوئی نہ بولا کہنے لگے میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تم میں سے جو بھی سید ہے بتائے کہ میں سید ہوں پھر ایک بولا کہا جی میں سید ہوں تو کہا تم یہ کام کر رہے ہو کہ لوگوں کو اپنے کندوں پر اٹھا رہے ہو اور تم مسرکار علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو تو وہ سید صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں ایک عظیم مجتحد وقت کا ایک عظیم امام وقت کا ایک عظیم عالم دین جس کے دنیا ہاتھ چومتی ہے پاؤں چومتی ہے اس وقت کیا ہوا فرمایا اب تم پالکی کے اندر بیٹھو گے احمد رضا کندے سے اٹھا کے لے جائے گا اب تم پالکی میں بیٹھو گے کہا نہیں نہیں حضور آپ بیٹھیں میں لے کے جاتا ہوں اور فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن میرے نبی مجھے کہیں گے کیا احمد رضا میرے سیدزادے کے کندے نازک کندے اس لیے تھے کہ تُو ان پہ سواری کرتا ایسا نہیں ہوگا لاکھوں اسرار کرنے کے باوجود آپ نے بات نہ مانی اور ان سیدزادے کو اندر بٹھا کے خود کندوں پہ سواری کو اٹھا کے لے کے چھوڑ کی آئے ہیں لوگ آج ان کے فتوہ کو پڑھ کر فتاوہ کو پڑھ کر کہتے ہیں عید مندین اہلِ بیعت تو یہ دیکھ لیا سرکار علیہ السلام کی اہلِ بیعت کو کتنا مانتے ہیں جو اپنے دور کے ایک سید کا اتنا عدب کرتے ہیں حسن و حسین کا کتنا کرتے ہوں گے اور جو بات میں نے آپ کو کانٹے والی بتائی ہے اگر وہ کانٹے سے اتنا پیار کرتے ہیں جو سرکار علیہ السلام کے رستے میں آنے والا کانٹا ہے اس سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر سوچیں حسن و حسین سے کتنا کرتے ہوں گے وہ اب وقر صدیق سے کتنا کرتے ہوں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شیئے کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ ہمارے امام آلہ حرط رحمت اللہ علیہ کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں ایک دستہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑھا رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس دور کے اندر جو ہم نے خوش عقیدگی اللہ کے فضل سے اپنائی ہے تو یہ سرکار صدی اللہ علیہ السلام کا کرم تو ہے ہی ہے لیکن وسیلہ آلہ حضرت بنے ہیں آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور کے اندر یہ اتنی عظیم جو صحابہ کے دور سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے وہ عقیدہ اگر آج ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو یہ محنت میرے امام احمد رضا کی ہے آپ کی لکھی نات کے چند اشار سنا کر اپنی گفتگو کا اختدام کرتا ہوں آپ رماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں بڑی خوبصورت نات ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے قیامت کے دن سگی ماں بھی بچے کو بھول جائے گی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہ کے بلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں انہا اعطینا کل کوسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں کسر دناتا کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بولاتے یہ ہیں رب ہے حادی رب ہے معتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں کہہ دو رزا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رزا کا سناتے یہ ہیں